اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں آپ کے ساتھ بینز چارٹ یعنی کہ آپ اسے پروٹین سیلیڈ بھی کہہ سکتے ہیں کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ چارٹ ہمارے لیے بہت نیوٹریشیس ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں میں نے املی کا پانی لے لیا ہے بہت زیادہ تھک نہیں لینا اس میں میں وان ٹی سپون نمک شامل کر رہی ہوں اور ہاف ٹی سپون میں اس میں کٹی ہوئی لال مرد شامل کروں گی ون فورت ٹی سپون میں اس میں کالی مرد شامل کروں گی ہاف ٹی سپون میں اس میں کالا نمک ڈالوں گی اور ون ٹی سپون میں اس میں چارٹ مسالہ ڈالوں گی اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لوں گی یہاں میں نے راجما یعنی کہ ریڈ بینز لی ہیں ایک کپ اور ایک کپ ہی میں نے وائٹ لوبیا یا وائٹ پینز لی ہیں اور اس کے بعد میں چک پیس یعنی کہ سفید چنے ڈال دوں گی یہ بھی میں نے ایک کپ لیے ہیں تینوں کو میں نے ایک ایک کپ لیا ہے اور اس میں اب میں ہاف کپ پیاس شامل کر دوں گی جو کہ میں نے کیوب میں کٹ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے کوکمبر لیا ہے تو جسے میں نے سکن کے ساتھ لیا ہے اس کے بعد تمارٹر میں لے رہی ہوں ہاف کپ اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی تو تین عدد میں اس میں ہری مرچیں جو کہ میں نے بری کٹ کر لی تھی وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں نے سیب لیا ہے دو میں نے سیب لیا ہے ان کو میں نے کیوب میں کٹ کر لیا ہے وہ بھی اس میں ڈال لوں گی اور اب ہم نے جو ڈرسنگ تیار کی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور لاسٹ میں میں اس میں لیمن جوس ڈال لوں گی اگر بڑا ہے تو ایک نہیں تو آپ دو چھوٹے ڈال سکتے ہیں اس میں تو آپ مسالے کم یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں آپ ہرہ دھنیا اور پودینہ بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں اور اس سے ہمیں کافی مقدار میں پروٹین حاصل ہوتی ہے منرلز اور پیٹامنز بھی شامل ہیں اس میں تو یہ ہمارے لئے بہت زیادہ ہیلڈی چارٹ ہے اور یہ ایک مکمل میل ہے اور جو لوگ ڈائٹ پہ ہیں تو وہ ان کے لئے تو یہ بیسٹ چارٹ ہے آپ اسے پروٹین سیلڈ بھی کہہ سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں فیملی اور فرینڈ میں شیئر کریں ٹیک کیر اللہ حافظ